اشتاوت بسماوت ردے شاہو سمیپ گئے سوتا دے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح والیِ کل عالم سرورِ کائنات جگو جگ اٹل گریب نواز ستگرو گرو گرانت ساہب جیان دی پویتر پاون حضوری اندر براجمان ہو رہی گرو کی سنگت آپ سنگت نے ستگران دے دروار دے اندنو پرابت کر دیاں ہویاں گروہ بانی دے کیرتن سرون کتے منکھا جنمدہ اے ملیا ہویا سما سفلا بنایا ہے ایسے لے آپاں گروہ تیک بہادر مہارای صاحب جی دے جیون دی جو کتا ہے سرون کرن واسطے اکترت ہوئے ہیں کیونکہ جڑی رجانہ دی کتا ہے ادھے وچ نکیاں نکیاں کئی ساکھیاں کئی پرسنگ اور ایسا تے آس سرون کرن واسطے پرابت ہوندہ ہے جو سانو وڈے وڈے سماگ ماندے وے جاں وڈے وڈے دیوانا ویچ نہیں پرابت ہوندہ ستگران دے جیونو سرون کر دیاں بچن سرون کی تے گروہ تیک بہادر مہارا جی قید کھانے ویچ بندنے کچھ وزیر تے مغل شپائی مہاراج واسطے ایک ماس دا وڈہ پانڈہ پرکے ایک ٹب لے کے گئے مہاراج ماس کھا لگو مسلمان بن جاو ستگرانے انہانو چھوٹیاں کرن واسطے اس ٹب دے وچو سور جڑے سانا جدو ٹکرن چکیا تے وچو سور آن دے نکے نکے بچے نکلے شپائیاں دا جنا کھانا سی جننے بستر سان جو بھی سانا اس سورہ نے سارا گھندا کر دتا بڑے پشتاؤں دے نے تے پشتا کے ہون بادشاہ اور انگ جے دے کو لگائے نے ستگران دی شکیت کرن واسطے اے وجیر اور انگ جے بادشاہ نوں کی کہن دے نے اور انگ جے بگو کی حکم سنائے گا اے بچنا پا آج سرون کرانگے آو اپنے مندے تیانو ٹکاؤ پاونا نر سرون کریے ملکے اکھیے ستنام سرواہ گروہ صاحب جی پشتاوت بسماوت ردے سو اے جڑے دو وجیر تے داس باران شپائی سانے بڑے پشتاؤں دے بیے ساڈے نل کی ہویا اسی تے مار آئی دے نل شل کرن واسطے آئے توکھا کرن واسطے آئے تے ساتگرانے ساڈے پو جن دے وچویں سور بنا کے تے ساڈے کپڑے اور ساڈا کھانا گندہ کر داتا بڑا من وچ چور دے پشتاؤں دے چال تے انہ نے چلی ہے پر انہ دی چال انہ نو الٹی پہ گئی ہے پچھے آپاں تے آس وچ بچنا سرون کیتا سی جہ تو بابا رام رائے گئے سان دلی دے وچے اس ویلے بھی انہ نے ایک چال کھڑی ہے بادشاہ اور انگ جیب نے ایک بکرہ پہ جہ رام رائے دے واسطے ان بابا رام رائے جی جان دے سان بی انہ نے ساڈنل توکھا کرنا تے اس ویلے بکرے دی ایک لاتجیڑی سی رام رائے جیاں نے کاجی دے کر اے پیجی جڑا شاہی کاجی ہے اور انگ جیب دی سبا بیٹھن والا تار میں کو بڑا لیڈر ایک کاجی دے کر اے لات پہ گی جتی بکرے دی باقی جڑا سی اپنے ساتھیاں دے ویچے بھانا دیتا جہ تو اگلا دن چڑے آتے بادشاہ دا فرمان آ گیا کہن لگے بکرہ سی گلتی نال تو انہوں دے بیٹھے اے تے ساڈے شہ جا دے دا بکرہ سی واپس کرو انہ کھا دی چیزی کے ویے واپس ہو بے پر بابا رام رائے جی سمرات سان انہ نے پھر اس سے ترہ بکرہ واپس کر دیتا پر ایک لاتنال نہیں ہے اور انگ جیب نے پچھیا کارن کی ہے کہن لگا بھی اکلا آتے تو اڈے کاجی نے کھا دی ہے انہوں کو پوری کرے باقی جنہ اسی کھا دا ہے اسی پورا کر دتا اس طرح اور انگ جیب نے پہلا اے چال جڑی رام رائے نال بھی چلی ہے تو کھا شل کرنواستے پر ادھے ویچ آپ پھڑے آ گیا ہونگروت ایک بار درپادشاہ نال بھی چال چلی ہے ماسدہ ایک وڑا دھونا پر کے اگے رکھے ہمارا آج کھا لو ستگرہ نے اس ماسدے ڈونے ویچوں سوران دے بچے بار کڑ کے وکھائے اے پلی تو گئے نہیں گندے ہو گئے نہیں نال چھوٹے ہو گئے ہون بادشاہ اور انگ جیب دے کھا جا کے شکیت کر دے ہاں اور انگ جیب دی جتھے کچاری لگی ہے نا گرمکو اس کچاری ویچے چلے گئے وجیرتے شپائی جڑے سن جا کے کھا لگے ہاں تسلیمات کری ہو اکھرے انہا نے جا کے تسلیمات تو پاہو ہندہ سلام کرنی مسلمان سلامہ لیکم کر دے سر چکا کے سلام کر دے بادشاہ دی کچاری ویچے گئے نا بادشاہ دے وجیر نے انہا نے جا کے سر چکا کے بادشاہ نو نمشتکار کیتی ہے سرب بڑتان تو سنا بن کرے جڑا جڑا کم قید کھانے ویچے ہویا نا جویں ماس لے کے گئے اس طابدے ویچے ہو سور نکلے جویں جویں انہا سورہ نے انہا پوجن خراب کیتا ہے اس ساری گالبات انہا وجیرانے اور انگ دیو نو دس دیتی ہے اتھے تمہارے لے کر گئے کہیں لگے بادشاہ سلامت بھی تواڑے کہیں کر کے اسی ماس دا تیار کر کے ماس خان واسطے بڑا پتیلا پر کے لے کے گئے ہیں کہہو آپ کو کہت پہے کہ جویں بادشاہ سلامت اسی آکھے اسی اسے طرح جا کے اسی گروہ تیگ بہادر پادشاہ نو آکھے مہاراج ماز کھا لوو مسلمان بن جاوو اور انگ جیو تو انہو اپنی لڑکی دا رسطہ کرن واسطے تیار ہے تو انہو اپنا جوائی بنوان واسطے تیار ہے جیڈی کہو گے لیڈری مل جائے گی جتھوں دا کہو گے سوبے دار بنا دیا گیا ایتھے ہی باسنی پیران دے ہوئے تو انہو سب تو سربوتم پیر بنایا جاوے گا پوجنیک تو انہو سونے دیا مورا پیٹا چڑیا کرنگیاں اسلام دا کوئی اے ہو جا کامنی تو اڈی آ گیا تو بنا نہیں ہوئے گا بادشاہ نو کہیں دے بادشاہ سلامتا اے تو اڈا سنیہا سے گروہ تیک بہادر پادشاہ نو دے دیتا جا کے مہاراج اسلام نو قبول کرنا کرو کنچت نہیں تراز کر منی بار ساڈی گالوں نے منی کوئی نہیں وجیر دا سرائے نے بھی ساڈی ایک بھی گال گروہ تیک بہادر پادشاہ نے نہیں منی ہے گال منی نہیں تے دور دی گال ہے او تے تو آڈے والو تھوڑا جناوی ڈر دے نہیں انہا دے من وجہ کوئی ڈار کوئی پہ کوئی خوف نہیں ہے انہا نے بہت جادی ٹیٹھتا ہی جیڈی ہے نو من وجہ تارن کیتی ہے بھی ہاتھی رکھے ابھی نہیں اسے ہی نہیں کوئی گال مند نہیں تو سیتے ویکھو کے ڈے کڈے وڈے انہا دے رہے ہو پدارت بستوں بھی آل ایلو آل ایلو پر انہیں ٹیٹھنے بھی تو آڈی کوئی چیز لین واسطے سیمت نہیں ہانا کہے جے تم کس ترم شڑاو اس ویلے نالے کہیں دے نہیں بھی جے تسی کسی دا ترم شڑاو دے ہو اس کو فال بڑ سنگ کٹ پاو ان گروہ تیغبہ عدر پادشاہ نے بچن کی تیسان وزیرانو کہا لگے ہو وزیروں کسی دا ترم شڑاونا بڑا بڑا پاپ ہے اور تکے دے نالے کرم کرنا ایدہ فال بڑا مہنگا پکتنا پوے گا وہ جڑے بچن گروہ تیغبہ عدر پادشاہ نے آکھے وہ وزیرانے ساریاں گلنا اور آنگ دیونوں دسیاں بھی گروہ تیغبہ عدر پادشاہ کہہ رہے ہیں ساڑا ترم شڑا ہو گئے تو انہوں بڑا پاپ لگنا ہے جب گھڑے ہوئے ہم نے پنوں جدو اسی گھڑے تکڑے ہو گئے تو آڑے والو آکھیا ہے تاو اچھار جکین اس تم سنو اس ویلے ساڑے نالوں نے بڑا ایک حران کرن والا کام کیتا ہون بادشاہ انہوں دس دے پہ تھوڑا جا گال وز آکے اسی تو آڑے والو بادشاہ سلامت پھر سختی نال آکھیا گروہ تیغبہ عدر پادشاہ انہوں بھی تو انہوں اسلام مند نہیں پہنا جدو اسی یہ گھڑے کی تھی کہ گروہ تیغبہ عدر پادشاہ نے پھر ایک حران کرن والا کام کیتا ہے دین لگے سو کھان اہارا جڑا سی پوجن لے کے گئے ماس دا ٹب لے کے گئے جدو مہاراج نو کھون لگے ہاں تس باسن کو بدن اگارا تس ساتھ گروہ پادشاہ مہاراج یہاں نو اس پانڈے دا اکھیا بھی مو کھولوے دا ٹکن جڑا اوپر اتار نہ کرو بعد باؤ نک سے گنے نہ جائے تس دے بچوں بڑے سور نکلے پانڈے بچوں انہیں سور نکلے بھی گنے نہیں جاندے دس دے پیو جیرو رنگ جیبنو بھی ہویا کی ہے کہان لگے اس ماس دے پانڈے بچوں انہیں سوران دے بچے نکلے بھی اسی گنوی نہیں سکے ہاں اتو تفرد کہہ دیاں نما ہے سور جیڑے سان ادھر ادھر پجے پھر دے جنہیں جیل وچ کہ دی سان سارے آن دے کولو سوران دے بچے دوڑ دوڑ کے دن دے ہانا سکل مکان جو بیٹھن کے ساریاں تھاما جڑیاں بیٹھن والیاں کیونکہ سور نو مسلمان بڑا گندہ ملین اپویتر مندہ ہے سور دا نام لینا بھی مسلمان پسند نہیں کردہ اس نو باد سمجھے آجندہ ہے پر اے جیڑے سوران دے بچے ساننا جتے جتے مسلمان آن دے بیٹھن دی جگہ ہے اے سور جا کے اتھے بیٹھ گئے ساریاں تھاما انہیں پریشت کردھتی ہانا کرے نپاک پھرے پھر پھر تے ساری ترتی جہاں ساری جیل انہ سورانے اپویتر کردھتی ملین کردھتی گندی کردھتی ساڑے بیٹھن والاستے جگہ رہی نہیں ہے ہیر ہیر ہم اچر جو ہوئے تیسی تے ویخ ویخ کے بڑے حران ہوئے اے انہیں شکایت کردھے پہو رانگ جیو دے کول بی ساڑے نال مار آج نے کچھ کیتا تیسی ویخ کے بڑے حران ہوئے ہاں لاغ گان نکسے سب جوئے نکے نکے جیڑے سور سان او پجے پھر دے سی ساریاں نے دیکھے ہاں دور دور کہہ کر مانگوار تیسی مگر پاج پاج کے کچھ سور تلوار دے نال وڈے کچھ برشے دے نال مارے تیسی کچھ مار مار کے پھر پی آکے قید کھانے ویچوں بار کر دے کتک نگڑتے وہر پلائے تیسی کچھ جیڑے سانو دلی ویچوں بار پاج گئے شپڑ دے ویچ جا گندے نالے جاں ہور کے دے جنگل ویچ دوڑ گئے ہاں بسم اے لوک ہزاروں آبت لوک یارہ آن دے سن گلیاں دے وچ چو ویخ دے سن بھی اور آنگ جیو دی فوج سوران دے بچے آم اگر لگی ہے لوک ساڑے وال ویخ ویخ کے ہس دے ہانا انہی پیڑ ہے دلی ویچ بھی لوک ویخ دے سن بھی ہندہ کی پیا ہے کران دے ویچوں لوک بار نگل آئے بیا ویخو رنگ جیب نلکی ہندہ پیا ہے دکانہ دے لوک ہم شڑ کے بار دکانہ دے کھڑ گئے اس طرح لوک کو ساری پیڑ نو دیکھ دے ہانا تھاور دورائیں بڑھ راور تھاور تھاور تھی روڑا پہ گیا دور پاج شروع ہو گئی ہے کھرے قید کھانے کے پاور اسی اس طرح قید کھانے دروازے تے کھلو تے آنے سب کچھ بکیا ہے حل پہ دیکھ چاہاں ہوتو پکائے ہو تھا وہ جڑا دیکھ چاہاں سی نا کئی دے بھی ہے شوٹا پتیلہ تے شوٹا سی جی دے ویچ اسی ماس بنایا کوئی بہتا بڑا نہیں ہے شوٹے پتیلے ویچ ماس بنایا ہے گن شکر کو اے نکسا ہے پر اینا نیو دے ویچوں پتا نہیں کنے سور کڑے سوراں دی جڑی شریر دی انہا دی بنتا رہنا کوئی ڈڈو ورگے نے کوئی چوئے ورگے نے اتے کوئی بلی دے بلونگڑیاں ورگے نے ایڈے ایڈے انہا دے شریر دے اکار جڑے اس طابدے ویچوں اس ماس والے پانڈے پتیلے ویچوں نکلے یہ داستے پیوجیر کے اندے پانڈا تے شوٹا سی پر او دے ویچوں انہیں نکلے نے پتا نہیں ہو کہ تھوں آئے نے انہا دی گنتی بہتی ہے سبہن کے من پہی گلان تے سارے آدھے من پہ بڑی گلان ہوئی ہے بڑی نفرت ہوئی سوران ہوئے کے پستاوت اللہ خان ایمان تے اس طرح اسی سارے پشتاؤں دے ہیں کیوں؟ کیونکہ سادھا آج ترم پرشت ہو گیا ہے آج جنیاں سی نمازان پڑھیں آج جنیاں سی ترم کرم دے آج کام کی تے سادھے سارے آج سارے دن دے پرشت ہو گئے ایسے گندے سور ساڑے متھے لگے ہانا دار ہر کر اور آس کیا کرنے تے ساتھ گروہ پادشاہ نو تو اڈا دار نہیں ہے تو آڈی فوج نو کوئی بندہ مخاول کرے تو آڈے وزیران دا کوئی مجاک اڑاوے تے ادھا پاوتے بادشاہ سلامت پھر اے ہویا نا بھی گروہ تیک باہدر پادشاہ نو تو اڈا دار کوئی نہیں ہے جے دار ہوں دا تے ساڑا مجاک کیوں اڑایا جندا لوگ ساڑے والوے کے کیوں ہس دے ادھا کار نہیں ہے کہ ماراج نے جان بجھ کے ساڑا مجاک بنایا ہے کیونکہ اتو آڈے کلوں ڈر دے نہیں ہانا جس پر کار تم سو ہمبر نہیں تے جس طرح آسی تو آنوں دسے آئے وزیر کچھے ریوے چکھلو تے فریاد کر دے پہ اور آنگ جیب دے سامنے جڑیاں جڑیاں گلنا تو آنوں دسیاں اے بلکل سچ ہانا انہیں دیکچا ہوئے ہو شوشا تے پھر او جڑا دیکچا سی پتیلا ماس والا پھر کھلی ہو گیا ہے جس میں لوگ نہ کو کہ پوشا لوگ ہراہن ہو گئے تے ہون کوئی کسے نو پوشدہ نہیں ہے پوشیاں پتا نہیں لگ دا بھی کی ہویا ہے اے نہیں پتا لگ گا بھی او جڑا ماس بنا کے لے کے گیسی ہو کدر گیا ہے او پتیلے وچوں سوران دے بچے کے میں نکلائے اس گال نو وے کے ہراہن تے سارے نے پر گروت ایک بادر پاچھا نو پوچھ کوئی نہیں سکیا بھی ایک ہی کوتک ورتایا ہے سون شنان سو بستر پکھا رہے تے پھر اسی سارے ہاں نے شنان کی تا تے اپنے بستر توتے سویلے پھر رنکن کو دیا کتک اتارے تے کوجھ کپڑے ایسے گندے ہو گئے سوران دے مو لگن دے نال جہاں اونا سوران دے بچے آنیا پوچھاں لگن دے نال ساڑے کئی کپڑے اینے گندے ہو گئے بھی او توتیاں بھی صاف نہیں سنو سکدے او پھر کپڑے ایسے لا کے گریبانوں دے دیتے لوڑ وندانوں بھی لاو پائی توکے پالو کچھ کپڑے سنو گریبانوں دینے پہ کچھ کپڑے جیڑے سنو توکے ساڑے کم آگئے ایسی حال تو گروت ایک بادر پاچھا نے ساڑی کیتی ہے تو گلان ردے مہراکتو اور ساڑے منوی جہالے بھی گلان ہے نفرت ہے بھی ایک ساڑے نل کی پانا وپریا ہے اے ساڑے نل کی ہویا ہے اے اللہ کی ہویا ہے اے خدا ساڑے نل کی پانا وپریا ہے اسی حران ہو ہو کے خدا نو یاد کر دے بھی خدا جی ساڑے نل کیسا تو کہر ورتایا ہے سنو رنگ بادی مات موڈا جدو رنگ دیو نے سنیا نا گلان ہے بڑا بادی بادی تو پاو ہندہ گرم کو چکڑا کرنوالا رنگ دیو بڑا چکڑا لوسو بالا راجہ ہے بادشاہ ہے جدو انہیں اپنے وجیردیاں گلان سنیا بھی گروہ تیغبہ درپادشاہ نو ڈھاری کوئی نہیں ہے انہیں پتیلے ویچوں سور کڑ کے وکھائے اے گلان سن کے اجڑا چکڑا لوسو بادشاہ اور آنگ جیو ہے نا کہن لگے فیر دین شرعہ ہٹ کٹھن ارودہ اے شرعہ دے ویچ بڑا ہٹی ہے شرعہ دے ویچ بدہ ہویا بڑا اسلام نو اپنے آپ نو کٹڑ سمجھ کے مندہ ہے فرقے اوٹ لال کرنے کہن لگے بھی انہیں گسے ویچ آگیا گروہ تیغبہ درپادشاہ دی اے گل سن کے بیمار آج نے سور کڑ دے تی میری فوج دے جا میرے بجیران دے مہار آج نے مجاہ کوڑ آئے نے کہن لگے انہیں گسہ آگیا اور آنگ جیبنوں کہ گسے دے نال او دے جڑے بھل سنو فڑکن لگ پہ بھل اپنے آپی لگ پہ حلے بھلیا کچھ نہیں ہے بھلنا ہے پر بھلن تو پہ نہیں بھل فڑک دے پہ اکھان لال ہو گیا اور آنگ جیب دیا لال اکھان دے نال کہن لگے پھر بھلس کر گربت بولت بین بڑے گسے دے نال اور ہنکار دے نال پھر ایک کہن لگا اور آنگ جیب گسہ آگیا بہت زیادہ مار آئیدہ کو تک سن کے کہن لگے نتر ہو گیا لال گسے دے نال ہوتھے دے بھل فڑک دے پہ تے گسے دے نال پھر ہنکار دے وچ آکے کہن لگا ہے اس کو ہم نے پورا بک کہے کہن لگے بھی اسیں پہلا آئی کے آؤ سی گروت ایک بہادر پاچھا جدو آئے سانا دلی دے وچ اسے گھل اکھی ہیں کرامات دے جہ مچے تچہیو ہسی اکھیہ سی ماراج سانوں کرامات واٹھاؤ تے کرامات اوو واٹھاؤ جڈی اسی ہی وکھنی چاہو دے سانوں کرامات واٹھاؤ تے گروت ایک بہادر پاچھا نے آکھیا نہیں اسی کرامات نہیں واٹھاؤ نہیں ہے ساڑھے کے ہاں نہیں واٹھائی اور ساڑھے شپائیاں دا میاک اڑاؤن واسطے وکھائی ہے جدو اسی کیا اسی کرامات وکھاؤ کہن لگے نہیں وکھا مانگے ساڑھی غلمنی نہیں ہے ہن ساڑھے وجیران دا میاک اڑاؤن ہن انا نے وکھا جاتی ہے نٹت رہے ہونے کشو دکھائی کہ اس ویلے کہن لگے تال دے رہے نہیں اسی کرامات نہیں وکھا مانگے اسی کرامات نہیں وکھا مانگے اس ویلے ٹل گئے ساڑھے کیا آئینہ نے گالمانی نہیں ہے مجھ میں عظمت اہنہ کائی کہ اس ویلے گروہ تیگبہ در پادشاہ نے اکھیا سی ساڑھے ویچ کوئی کرامات نہیں ہے اسی کیلی کرامات بخائیے ساڑھے کل ہے ہی کوئی نہیں سو ایسے بچنوں دو گروہ تیگبہ در پادشاہ نے مینو کہے اے اورانگ جے وہ کہیدہ پہا اپنی کچہری دے ویچہ اپنے دجے وجیران سنودہ پہا کہنے لگا جدو گروہ پادشاہ دلی آئے اوہ دو میں کیا سی کرامات بخاؤ مہر آج کے لئے ساڑھے کل ہے ہی نہیں تے بخائیے کی جدو اسی آکھیا اوہ دو بخائی نہیں ہے ہون اسی نہیں آکھیا تے آپ نے آپ ساڑھے وجیران دی ہاسی اڑائی ہے اس طرح اوہ رانگ جے وہ کہندہ ہے ساتھ گروہ پادشاہ نوں بڑی بار میں ایک گلے آکھی ہے عظمت دیو خلاص کر جی کو تے مہر آج سانو کرامات بخاؤ تے اپنے آپنوں شڑالو یہ اوہ رانگ جے وہنے شرط رکھی سی بھی سانو کرامات بخاؤ دے ہو اسی تو انو یاد کر دیا گے قید ویچ نہیں پاوانگے تے گروہ تے ایک بات در پادشاہ کہندے قید ویچ پینا منجور ہے پر اسی کرامات نہیں بخاؤانگے یہ پرمیشر دیاں داتاں یہ کوئی ناٹک نہیں بھی ناٹک دے وانگ پر درشن کر کے بخایا جائے ناٹک چیٹک کیے کوکا جا پر اب لوگن کہے آوت لاجا یہ ناٹک چیٹک کرنے ڈرامے کرنے تماشے کرنے جادو گرامانگو کھیل کرنے رابد پکتانو اس گال تو لجا ہون دی ہے وہ اس گال نو چنگا نہیں سمجھ دے سو کہن لگے ادھوں تے مار آجنے آکھیا بھی نہیں اسی آکھیا کرامات بخاؤ دے ہو ہنے یاد کر دن دے ادھوں ساڑی گل منی نہیں ہے اب جے کھوانا لگے کھو آون تے ہون جدو اسی آکھیا بھی چلو کرامات نہیں مکھونی تے نام کھاؤ پر سادہ تیار کیتا پو جنی شاکلہ وہ اسی تو آڈے واس تے ماس بنایا ہے جدو اسی ماس دا پو جد بنا کے پی جے ہے ادھوں انہا نے کھا دا نہیں ہے کیوں ہوئے کری آپ دے کھرا تے پھر انہا نے کیوں وکھائی ہے ہونو رانگ جے بھی اس گال دے ہو پر بحث کردہ پہ جدو آکھیا اسی کرامات بکھاؤ ادھوں کہیں دے مکھونی نہیں آکھیا کرامات بکھا دے ہونے شڑ دن دے کہیں دے قیدو جے پینا منجور کرامات نہیں پر ہون جدو اسی آکھیا بھی ماس دا پو جن کھالا وہ ہونے انہا نے کرامات بکھائی ہے یہ انہا نے ہون کیوں بکھائی ہے یہ رانگ جے بھی دا سوال ہے کہیں چھوٹ ہے عجمت تاریخ یہ واقعہ ہے کرامات ہی نے پر سانو انہا نے چھوٹ کیوں بولے ابھی ساڈے کل کرامات ہے نہیں کرامات کسے انہوں بکھون واسطے ناٹک نہیں ہیں کراماتے کے والے ایک پلا کرن دا سادھنا ہے جے کوئی پلے آوے کوئی پڑھ کے آوے کسے دا پلا کرنا ہے او تھے مہاراج کوئی نکا موٹا کاؤتہ کر دے ایتھے جڑی مہاراج نے کرامات بکھائی ہے او اس واسطے بکھائی ہے بھی سمجھ جاؤ تو اڈا پلا ہے اسے ویچ رب دے نال ویر نہ کرو خدا دے نال ویر نہیں پائی دا نیتے بعد ویچ پشتاؤنا پائی دا ہن ساتھ گرہ نے اے نا دے پلے واسطے اے نکاجہ کوتا کتابی سمجھ جان پر اے نا مورخانو سمجھی نہیں ہے اے اس گالنو الٹے پاسے لے گئے بھی جدو اسی ویکھنی چاہیوں دوں وکھائی نہیں ہونے کیوں وکھاؤ دے نے اے کوئی تماشا تھوڑی ہے بھی کیاں وکھیا جاوے اے تے رب دے پگتان دی موج ان دی ہے اپنی موج دے مالک ہانا بہ انبن کیا کریں بچاری تے ساتھ گروہ پاچھا جی اے ہو جی انبن گلنا نہیں بن والیاں کیوں بچار دے ہانا تاؤ جائے بھو جوت اسپاہی ساتھ گرہ انو جا کے پوچھو اے انو رنگ جیو کہہ رہے اپنے وجیرانو کیا لگا جاؤ گروہ تیک بہ درمار آئے دے پول جا کے پوچھو انہ انو اس طرح کہنا کرو ساج پرخ تو پیت نہ ہی ساتھ گرہ انو کو ابھی تسی سچے پرخ نہیں ہوں سادھو کدے چوٹ نہیں بول دے سادھو انو دے وقت تو چوٹ کدے بولنا چنگا نہیں لگ دا ہے تے تسی اپنے اپنے سادھو آخ دے ہو گروہ تیک بہ در پاچھا تسی اپنے اپنے سکھا دا گروہ کہن دے ہو تے پھر گروہ کے چوٹ بول دے ہو اے سادھو انو گل چنگی نہیں لگ دی ہے کوئی چوٹا بندہ دنیا دا کوئی عام انسان چوٹ بولے تے وکری گل ہے پا ایک رابدے را تے چلدن والا چنگی نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اس ارانگ جیب نے اپنے وزیرانو آخیا کہن لگا پوچھو جا کے اے سوال گروہ تیک بہ درمار آئینو بھی انہاں نے ساڑے کہن تے کرامات نہیں بکھائی او دو آخیا ہے نہیں کوئی ساڑے ان کے تھوں آگئی ہے کیوں انہاں نے چوٹ بولیا ہے تے اس طرح تسی اے بچن کیتے سان کےڑے بچن کیتے ہو دستے ہانا عظمت میں نہ دکھا وہ کا ہوں ساتھ گرہ نے آخیا سے بھی اسی کرامات نہیں دکھا وہاں گے ساڑے کل کرامات وکھون واسطے نہیں ہیں اے بچن گروہ تیک بہ در پادشاہ نے آکھے تے جدو اے بچن آکھے بھی کرامات وکھون واسطے نہیں تے پھر وکھائی کیوں ہیں سوال دو نے جدو آخیا وکھاؤ او دو نہیں وکھائی جدو آخیا بھی چلو کوئی گال نہیں نہ وکھاؤ پھر وکھائی ہے جے انا دے کول سی تے پہلا وکھاؤ دے جے پہلا نہیں وکھائی تے ہون کیوں وکھائی ہے اس سوال دا جواب گروہ تیک بہ در پادشاہ تو لیاو بھی انہوں نے چوٹ کیوں بولیا ہے بول سکورنا ساچو گائی ساتھ گروہ پادشاہ چوٹ کیوں بول دے سچا بچن کیوں نہیں دسیا جے سچ کہا دن دے تے پھر کی ہو جانا انہوں نے ساڑے کل چوٹ بولیا ہے کم نو نکٹ پوش بو کریے جاؤ گروہ تیک بہ در پادشاہ دے کول جاؤ ارانگ دیو اے فرمان دن دا پیا حکم دن دا پیا وزیرانو جاؤ جا کے پوچھو مہاراج چوٹ کیوں بولیا ہے ہم دیستے بہت تراث اچھرے نانے ساڑے والنوں گروہ پادشاہ نو ڈراؤ جا کے جنہاں ڈراؤ سک دے انہاں ڈراؤ مہاراج نو بھی ارانگ دیو تو انو اے کر دے گا ارانگ دیو تو اڈنل اے کرے گا وقت تو وقت جا کے ڈر دینا کرو کہت ہوتو عظمت ناہ میرے تے ساتھ گروہ پادشاہ کہن دے بھی میرے کول کرامات نہیں ہیں میرے کول کرامات نہیں ہیں اے بچن کئی بار سانو اکھے ہنا اے کیا کین اس بہت تنہی رہی تے جے کرامات نہیں تے پھر ایک ہی کیتا ایک پتی لے دے وچو سوران دے بچے کر دیتے جے کرامات نہیں تے وہ بچے نکلے کتھوں یہ کرامات ہی ہے نا جے کرامات نہیں تے پھر وقائی کتھوں آئی کتھوں ہیں تو جے پہلا سے ہی پھر وخائی کیوں نہیں اس سوالدہ جواب لیاو نالے اے پوچھو بھی مہاراج چھوٹکیوں بولیا ہے اس طرح رنگجیب اپنے وجیران پکیاں کردہ ہے ہٹ کر اتر موجھ ٹک لیاو جو گروہ پادشاہ کہن گے نا وہ اتر پھر مہنو لیا کے دسو بھی مہاراج اس سوالدہ جواب کی دندے نے سوالدہ جواب لیا کے مہنو دسنا کرو کیا کہہ ہیں سو سکل سناو ساتھ گروہ پادشاہ کی کہن دے اوہ مہنو ساری دی ساری گل ہو بہو اسے ترہ دسنی ہیں جوہیں مار آئے دسن گئے نا انہوں پہلا پوچھو بھی چھوٹکیوں بولیا ہے اس گل دا جواب لاؤ جے کرامات سیتے وخائی کیوں نہیں اس ساریاں گلان دے جواب میں انہوں دینا کرو اور انگ جیو دا حکم سن کے اے جڑے دو وجیر سن کین لگے بادشاہ سلامت پھر سانو آگیا دیو اسی جا کے پوچھ دے یا کر دے یا گل گرو جی دے کلوں جواب لیں دے ہاں گمنے پون قیدن کی تھام جتے قیدی رکھے ہو اسن نا قید کر کے جتے صاحب گرو تیگبادر مار آج جنہوں قید کیتا ہویا ہے یہ بادشاہ اور انگ جیو دے دونے وزیر اس جگہ دے اوپر پہنچ گئے جتے پادشاہ بیٹھے ہانا بیٹھے بوجھ انہ ساتگر کرے ساتگر پادشاہ بیٹھے سن مار آج دے کول چلے گئے دونے وزیر ساتگران دے سامنے جا کے کہیں دے مار آج سوال ہے ساڑا ایک جواب دے ہو پادشاہ جدوں تک آنا ہے نا دے والا اس ویلے پچھن لگے ہانا شاہو تہارے شاہو چرے مار آج ساتھ تہارے تو آڈے نال بادشاہ اور انگ جیو ایک گلنہ کہیں دے جویں اور انگ جیو نے اکھیا ہے ہون ہو بہو ساری گل اسے طرح ایک گرو تیگبادر پادشاہ تو پچھن لگے کہہ دے ویچے کہن لگے مار آج جی اور انگ جیو یہ گلنہ تو آڈے کلوں پوشدہ ہے میں جب کرامات کو کہہو بادشاہ نے آکھیا کہ گرو تیگبادر پادشاہ جدوں آکھیا بھی کرامات تو آڈے کل ہے تو بکھاؤ اس ویلے پھیر بیت بلو کنچت میں چاہیو بادشاہ چوندہ سیو میں کرامات بکھنی ہیں انہیں تو آن تو آن ہوا آکھیا کرامات کھونا کرو اس ویلے تسی آکھیا نہیں ساڈے کل ہے ہی نہیں تسی بہانہ لا دیتا ہے اس گلدے اوپر ساڈے کل کرامات ہے ہی نہیں اے تسی گل کیوں کہی ہے اس گلدہ جواب دینا کرو نہ آزمت مو میں لگ پاری تسی آکھیا بھی ساڈے کل نہ شوٹی کرامات ہے نہ وڈی کرامات ہے تسی اے گل اپنے موہ کہی ہے اور انگ جیو ساڈے کل شوٹی کرامات بھی نہیں ساڈے کل وڈی کرامات بھی نہیں جدوں کرامات ہے ہی نہیں تو بکھائیے کی یہ تسی اپنے مکھوں گلے آکھی ہے کیوں نہ شاہ ہو کو تب دکھ رہا ہی ادھوں کیوں نہیں دکھائی جدوں بادشاہ کہندہ اسی بھی دکھاؤ تو اسی ادھوں کرامات کیوں نہیں دکھائی ہے ان گروہ کے سیدہ بدہ تھوڑی ہے جہاں گروہ کے سیدے حکم دے ویچے بدہ ہویا نہیں کرامات کے سیدی جگیر نہیں ہے اے کوئی کلاکاری نہیں ہے کلاکاری کرامات نہیں ہے کرامات کے سیدی بندش ویچ نہیں ہوں دی مرجیدی مالک ہے یہ پوچھ دے پہ جدو اسی آنکھیں ادھوں کیوں نہیں دکھائی ہے یہ انہاں دا سوال ہے جس نے پاوت ادھ کا بڑھائی ساتھ گروہ پادشاہ جے تسی کرامات کے دے دکھا دن دے نا تے تو انہوں بڑی وڈیائی ملنی سی ہن تسی قید وچ بیٹھے ہونا تو انروٹی مل دی نا پانی مل دا نا کوئے تھے سوا دار کلے بیٹھے ہوئے ہو پر جے گدے اور انگ جے گدے کیا دن دے وکھا تے مہاراج بادشاہ والوں میں یہ نام ملنے سن کلے بادشاہ والوں نہیں تو انہوں دنیا نے بھی پوجھنا سے پچھے آپاں تے آس وچ بچن سرون کیتا ہے جدو بابا رام رائے جی گئے سن بادشاہ اور آنکھ جیو دے کول کرام آتاں دکھاؤں دے تے اس ویلے بادشاہ اور آنکھ جیو دے والوں ہر روج تیرہ یار پیہ دتا جاندہ سے بادشاہ دیکھیا نے وچو تیرہ یار پیہ روج بابا رام رائے دے کہ تو ساڑھے نال مل کے رہنا ساڑھے کہنے میں چلنا یہ تے ہن وجی روحی گل کر دے کہنے لگے مہاراج کرامہ دکھا دن دے تے اس ویلے کیوں نہ سی بھی تو انہوں بادشاہ والوں بڑے انام ملنے سا پکیاں پینشناں لگ جاندی ہیں پکے پیسے لگ جاندے لوکاں میں چھ بھی تو آڈی وڈی آئی ہونی ہیں پر تسی اے ادو بچن منیا نہیں ہے ان کارا گرہ میں رک کر کے پھر تو انہوں نے جیل ویچ پا جاتا جیل ویچ تسی رکے ہوئے ہو انکریت کے سنکٹ پر یہ تھے بڑے تسی سنکٹ سندے پہ بڑے تسی دوکھ سندے پہ ہو ہم کہو آپ دکھراون کری ہون اسی تو انہوں نہیں کیا بھی کرامات بکھاؤ ہون تے اسی کلہ ماسدہ اوپر کے پتیلا لے کے آئے سے بکھالو ہون تو انہوں اسی یہ تے نہیں کیا بھی کرامات دکھاؤ پر ہون تسی اپنے آبی دکھائی ہے یہ بھی اتر چاہید ہے جدوں آکھے آئے ادھوں کیوں نہیں دکھائی جدوں نہیں آکھے آئے ادھوں کیوں دکھائی ہے اس والدہ جواب دینا کرو دستے شاہر دیرس پری ان بادشاہ دے منویج بڑا گسہ آگیا ہے اس کر کے بادشاہ تو اڈینل بہت زیادہ گسے ہے بڑا کھفا ہے بڑا تو اڈینل نراج ہے کرامات کو راکت آہو تسی کرامات رکھ دےو ہے تو اڈیکل شکتیاں ان گروہ نانک صاحب دی گدی انہی کرپا والی ہے یہ تھے ساریاں ہی داتاں ہیں گروہ پادشاہ دے کول پر اے پوش دے پہے کہ اندھے جی کراماتاں دے تو اڈیکل سی پر ارانگ جیو دے کہیں تے کیوں نہیں مکھائیاں اس گالدہ بھی جواب دینا کرو مختے باہر چوٹ کو کہو تسی اپنے مختوں چوٹ کیوں بولیا ہے عام بندہ چوٹ بولے دے اگر الوکھری ہے پر ایک ترم کرمنو کرنوالا بندہ جہاں کسے ترمدہ مڈی کوئی سادو کوئی جتے بندی دا مخی ہوگے کوئی چوٹ بولے پھر اوڈے ویچتے عام بندے وچھ فرکتے کوئی نہ نہ ہویا عام بندہ تے اپنی گل تو مکر سکتا پر مخی آوے او مکر جاوے جہاں چوٹ بولے مراجے گل بندی نہیں تو اڈے ورگے سادوانو چوٹ نہیں بولنا چاہی دا کیوں بولیا ہے یہ بھی دسنا کرو مرے انبن ہیر بہانے مار آئے تو آڈے نا اے انبن کرنوالیاں گلانے بھی ٹھیک گلان تو آڈیاں نہیں ہاں نا بادشاہ بڑا سیانہ سیانہ تو پاہ ہوندہ سیانہ ہون جدو اے ہائی کولی چاٹ وزیر بادشاہ دے کولے نا سب کچھ لہنا ہے او دے وفادار نے اے بادشاہ نو بڑا سیانہ سمجھ دے پہ کہیں لگے بھی سیانے بادشاہ و رنگ جیبنے اے سوالاں دا جواب تو آڈے کولوں پوچھے ہیں پر اے جان دے نہیں بھی اے ہو جاہ سیانہ بادشاہ نے ساری قوم نو ہی لے بیٹھنا ہے راج پاک بھی اس نے گوا لینا ہے اور اپنی قوم دا بھی اس نے ستیا ناز کر دینا ہے پر اے سوے لے نا نو بڑا سیانہ لگ دا پہا ہے اے سوے لے سیانہ کہہ کے کہیں دے بھی بادشاہ بڑا سیانہ ہے انہیں اے گلنا پوچھیاں پر اے نہیں جان دے بھی یہ دا سما پہ کے اگوں نتیجہ کی نکلے گا ارجلٹ کی نکلے گا نہ راج رہنا نہ قوم رہنی ہے آج بھی کہ یہ اسے طرح بادشاہ ہے نا لوگوں نے بڑی تریب کر دے یہ تے بڑا سمیدہ حاکم سیانہ ہے بڑا چنگا بادشاہ ہے بڑے چنگے فیصلے لیں دا پہا کوئی چاپلوس لوگ اللہ اسی یہاں کر دے پر سما آگے 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 آوے گا اپنے آپ ہی سما جواب دے وے گا جدہوں پلے کو جنا رہ گیا سو اے سمیں سمیں دی بات ہے سو اتھے بچنا آگیا ہے کہیں لگے بھی ارانگ جے بڑا سیانہ ہے انہیں تو آڈے کو لو مہارا جے سوال کچھے نہیں کرپا کر کے جواب دینا کرو آپ اب اے اتر دیو جیسے ساتھ گروہ ہون تسی اتر جڑا دینا ہے نا وزیر کہیں دے پہ جڑا تسی اتر دینا ہے وہ سوچ سمجھ کے دیو چنگی طرح کیونکہ جویں تسی کہو گے نا اسی ہو بہو اسے طرح جا کے ارانگ جے بنو دسنا اے نا اوے بھی ہون تسی کو جو اور کہہ دیو جدو ارانگ جے بنو پتا لگی ہو تھے تسی کو جو اور ہی کہہ دیو اے گال نہیں جے بننی اس کر کے او جواب دیو جڑا بادشاہ دے سامنے تسی مکر نہ سکو اور صحیح ہو بے اس طرح سوچ سمجھ کے جواب دینا کرو اس کر رہے ہو شاہو من ماہی جواب دین تو پہلا انہی گال سوچ لیو بھی بادشاہ ایسے ویلے تو آڈینل بڑا خفا ہے بڑا تو آڈینل نراج ہے تو آڈے تے بہت زیادہ گسے ہیں یہ دوبارہ تو سی یہ ہو جی ارکت کی تھی تے بادشاہ تو انہوں بڑی مہنگی سجا دےوے گا بڑا وڈا ڈانل آوے گا اس کر کے جواب دین تو پہلا سوچ لیو چنگی طرح بھی بادشاہ تو آڈینل بہت نراج ہے پٹھو ہمیں آئے چل پاہی بادشاہ نے سانوں پہ جی ایسی تاں تو آڈے کل آئے ہاں سن شریعت ایک بہادر رائے گروہ تیک بہادر پادشاہ نے سنے نا بچن انہا دے ہن جواب دین لگے مہراج کی جواب دین دے اپا تیان دین آئے سگال دے وال بھی جواب کی مل دا ہے انہا دے سوالان دا گروہ تیک بہادر پادشاہ نے سنے بچن مہراج سن کے کہن لگے پاہی پھر اسی تو آڈے سوال دا جواب دین لگے ہیں تیان دین آل بچن سننا کرو ہم رابن کو کہے ہو بجائے ساتھ گروہ پادشاہ نے وہ جڑے وجیر آئے ہوئے نا اور آگے جیب دے سوال لین مہراج کی دے سمجھو پھر ساڈی بات اسی تو انہوں دست دے ہاں اس کو تم عظمت نہ جانو یہ جڑے تو انہوں سی سور کٹ کے بکھائے نا پتی لے وچوں انہوں کرامات نہ جانو یہ کوئی کرامات تھوڑی ہے یہ سی کرامات نہیں دکھائی ہے من کے کھوٹ بیچار پشن بس انہوں سمجھ لو بھی تو آڈا کھوٹا مانی اسی کٹ کے بار رکھے ہیں جو تو آڈے من میں جو کھوٹ سی نا وہ کھوٹ بار لے ان واسطے اسی یہ نکاجہ کوتک رچے ہیں یہ کوئی کرامات نہیں تو اسی من دے کھوٹے ہو دجیانل کھوٹک مان دے ہو تو آڈی کھوٹ اسی دنیا دے سم نے لین دی ہے تیرا ہے پاونا جیسے کوئی جویں دی کوئی پاونا لے کے یہ ہوندہ ہے سیسا جڑا ہے نا سیسے دے سم نے کالا مو لے کے جاویں گا تو انہیں کالا ہی بکھونا ہے گورا مو لے کے جائیں گا گورا بکھاوے گا اپنے مو تے کالک مل کے جائیں گا کالک ہی جسے گی گروہ اے ہو جا ہے جی ہو جی پاونا لے کے یہ ہونگا جی ہو جا ہے تیری برتی ہوئے گی تیرے ہو جی جسے نا ہے تھے سب کو جا اس کر کے مہاراج کہیں لگے کرے پاونا جیسے کوئی جویں دی پاونا کوئی لے کے یہ ہوندہ ہے وہ دی پاونا دا جو پھل ہے جس کو تاس پھل پراپت ہوئے انہوں اسے تران دا ہی پھل مل دا اے راب دا حکم ہے اے راب دی رجا ہے اے راب دی مردی ہے جی ہو جا کرم کریں گا او ہو جا کرم دا پھل پگتن واس تے تیار ہو پر اسی کی سوچ دے ہیں میں جو مردی کران پر اگلا میرے نہ لے دا نہ کریں جا میں دنیا نو دوکھ دے شدہ دنیا میں نو دوکھ نہ دے پر کمی ہو سکدہ ہے مہاراج کہنے لگے اہ کر کرے سو اہ کر پائے کوئی نہ پکڑی ہے کسے تھا ہے گربانی دا بچن ہے جنہیں دا کنڈا کسے دے گے بیجیں گا اوہیں دا برابر فالتے انہوں ملنا ہے ددہ دوست نہ دے ہوں کسے دوست کرمہ اپنے جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دی جائے اوہر جنا اے گربانی دے فرمانے گروہ گرند صاحب پاتشاہ دے جویں دا کرمہ بندیا آج کردہ پہ آئیں بس اے نہ سوچ کے چل بھی کل نو میرے گے آ جانا کل نو اے میں نو پوگتنا پوے گا کل نو اے میں نو مندنا پوے گا کیونکہ میں کرمہ ہو جا کردہ پہ آ تے اس وے لے بچن آگیا ست گروہ پاتشاہ کہن لگے بھی جویں دا میں کرمہ کردہ اوہر دا کرمہ دا فال آج نہیں تے کل تینو پوگتنا پوے گا تینو بڑھنا پوے گا جویں کہن لگے ایک باپ ایک بیٹا اپنے باپ تو بڑا تانگ ہے باپ بجرگ بمار رہندہ ہے باپ بیٹے نے سوچے ابھی باپنوں کہتے میں سوٹا ہوا نیر دے ویچ کہتے سمندر دے ویچ اے پکی شٹی ہو جاوے اے مر کھا پی جاوے جدو اپنے باپنوں مڈے دے چوکے نال اپنے پترنوں میں انگل پھڑا لی چاہلا پاں دونے جانے پتہ پتر اے اپنے دادے دا جا باپ دا پاں ایک کام کر کے آئیے جدو چلے گے پانی دے لگے سوٹن لگے سوٹن تو پہلا پوتا بول پیا کہاں لگا باپو آج آپ باپو انہوں اتھے سٹن آئے ہیں کل انہوں جدو میں بڑھنا ہوں گا ممیت انہوں اتھے لے آکے سوٹا آگا جدو اے گالک کنویچ پائی دے پھر سمجھا گئی بھی جے ہو جا کرم میں کرن چلے اپنے باپ دے نال کل انہوں میڑا بیٹا بھی میرے نال اے ہو کرمی کرے گا جس طرح انہوں دے تو کرم کردہ ہیں اوہ جا کرما دا فالا تے انہوں پکتن واسدے پہلا تیار رہنا پہنا ساتھ گروہ پاتشاہ کہیں لگے کہیں دے کرامات کوئی نہیں ہیں تو اسی ساڈے نال توکھا کرن واسدے آئے ماس دا پتیلا بنا کے منتر پڑ پڑ کے ماس بنایا سانو تکین المسلمان بنو دے پہ اسی بن واسدے تیار نہیں ہیں جدو توسی شاڈے نال شل کیتا پھر نکاجہ شاڈہ سیوی تو آڈے نال کیتا تو انہوں سور کڑ کے وکھائے تو آڈے دنیا میں چھاہ سی بنائی ہے مجاک بنایا اے تے پائی کرما دا فال ہے جو میں دا کرو گے او میں دا فال ملدا ہے کیونکہ رابدی جڑی درگا ہے نا ایتھش پارشاں چل دیاں کوئی لیڈر ہے کوئی منتری کوئی سنتری کوئی افسر دیڑا ہے ساڑی گل مند لوے گا سانو بچا سکتا ہے رابدی درگا دے ویٹھ کسے دی اوٹھے گواہی نیجے پہن دی کسے دا اوٹھے کیا ہویا فرمان لاغو نہیں ہونا اوٹھے دے پرماتما دے فرمان لاغو ہندے رابدی درگا دے ویٹھ پورا نیاو کرے کرتار ایک گربانی دا بچن ہے کرتار دی کچیری دے ویٹھ نیاو برابر ہندہ اس کر کے ایتھے پرماتما دی موج ہے یہ نیاو ہے صدا ادار ایتھے رابدہ پائی نیاو ہے جویں دا کم کریں گا ہمیں دا فال پامیں گا تُسی ساڑھے نل تو کھا کرن واسطے آئے شال کرن آئے اسی وہ شال تو آڑے اگے کر دیتا ایتھے خدا دی درگا دی کہن لگے ایسی سجا ہے ترم پرشت ہمارے کو چاہیو تُسی چوندے سی ساڑھا ترم پرشت کرنا مہراج انہوں نے سوال کر دے کہنے تُسی ماس کیوں لے کے آئے ساڑھے واسطے او بھی سلام دے منتر پڑھ کے حلال کر کر کے کو کو کے جیونو تُسی ماس لیندہ بنا کے کیوں لیندہ سی ساڑھے ترم نو پرشت کرنا تیکی تو انہوں سمجھ نہیں آئی جہ تُسی ساڑھا ترم پرشت کرو گے مادہ کرم کر کے تے پھر او فل آپ بھی تے کھان واسطے تیار رہونا اسی تاں سور پیدا کی تے کہ تُسی سور نو مادہ جان دے اسلام دے ویچ باد جان دے و گندہ جان دے و تُسی ساڑھا ترم پرشت کرنا واسطے آئے اسی سور او ہی تُو اڈی چوڑی ویچ بٹھا دیتے کڑ کڑ کے تُو اڈی پوجن نو مول وا دیتے ہونا دے تُسی ساڑھا ترم پرشت کرنا چاہو دے اسی او ہی تُو اڈا کر کے بکایا اے تے جمیدہ کرو گے اومیدہ فل ہے اس کو فل تم تیسو لہیو جمیدہ کو کم کردہ اومیدہ فل ملدہ ہے اندو جنم ہمارو جان ساڑھا جڑھا جنم ہے نا ساڑھا جڑھا جنم ہے او صاحب گروہ ہر کو بند پاتشاہ مار آئے دے کاروچ ہویا اسی سکھاں دے کاروچ سکھ گروہ دے کاروچ اسی جنمیں آبطار لیا ہے اٹھے ہو پٹھے ہو ماسید خان کہ تُسی ساڑھے واسطے ماس او پہ جیا ہے جڑھا اسلام دے منتر پڑ پڑ کے بنایا گیا ہوئے جسنو آپاں کہہ دینے آن کہ حلال کیتا ہویا ماس جڑھا ہے او ساڑھے واسطے اسلام دے منتر پڑ پڑ کے کو کو کہ تُسی جیوان ساڑھے واسطے پہ جیا ہے تمہرے ہوتی شکرن آن تے ساتھ گروہ پاچھا کہیں لگے بھی اے جڑھے شکرن ہے نا سور اے برے ہون دے لے برے تو پاہ بھی انہ دی قسم باڑی ہے شبو نا جسنو کہاں سکھان کہ تُسی اسنو شون دے نہیں تے کھانا تے دور دی گال ہے تُسی ساڑھے ترم نو پریشٹ کرن واسطے کرم کیتا ہے اسی پھرے سوچیا بھی مسلمان سوردہ نا نہیں لیندے انا گندہ تے مادہ سمجھ دے کھانا تے دور دی گال ہے اسی تاں تو آڑے پتی لے ویچوں سوران دے بچے کردے تو انہو سمجھ آن واسطے بھی ترم اپو اپنا سارے انہو ہی پیارا ہوندہ ہے یہ تو انہو سوجی دینی ہے تس آم اکھتے سو بن گئے کھان لگے بھی جڑا ماس تُسی ساڑھے واسطے لے اندہ اسے ماس تو ہی اسی اصور بنا دیتے ان پہل تُسی کیتی ہے نہ سی پتیلہ لے کے آئے نہ سی ماس تیار کیتا نہ سی جیودی اتیا کیتی ماس بھی تُسی بنایا پتیلہ بھی تُسی پریا لے کے بھی تُسی آئے پر اسیوں سے پتیلے وچوں کو جہور کڑ کے بکھایا شروع تُسی کیتا ختم اسی کیتا یہ تیرابدہی پھر موج ہندی ہے اس طرح کرم ہندے ہانا نہ گتان انک اپجدے پہ ساتھ گروہ پاتشاہ کے اندے پھر شوٹے شوٹے سریرہ والے جڑے سور سن تابدے وچوں نکلے ہانا چہتو تے پار ترم بگارہ تے تُسی چوندے سے بھی پرائے دا ترم وگارنا تُسی تاں ہی آئے نا مواصلہ کے سادہ ترم وگار نواز تے پر او کا مسید وڑے نل کیتا ہے یہاں تے تُم ایمان کو ہر اس پر کے تُسی اپنا ایمان ہار گئے ہو ترم آر گئے ہو تو انہو جہو جہاں فال ملیا یہ تو انہو ملنا چاہیدہ ہے اے اتر دی جائے تس جائے ساتھ گروہ پاتشاہ انہو ڈر کوئی نہیں ہے کہاں لگے اور انگ جیب دے وزیرو اسی ڈر دے نہیں اسی اے اتر دیتا ہے انہو ٹھیک لگ دے اسے ترہی جا کے اور انہو کہہ دے ہو گروہ پاتشاہ کہیں دے تُسی سادہ ترم پرشت کرنا چاہوں دے اسی او ہی سیسا ہی تو انہو بکھایا تو اڈا کیتا ہے جو تُسی کرنا نہ کر لو پر کیتی دا فال وہ پکتنا پہندہ ہے اے جا کے سادہ اتر اور انہو کہنا کرو تاکہ پر سو پرہ گر آئے اس کر کے جڑا پرائے دا برا تک دا ہے وہ دے گلے ویچ پہندہ ہے گروہ پاتشاہ دے شہیدی حالیں ہوئی نہیں ہیں ہو نہیں ہیں پہر آج پہلا سمجھاؤں دے پہے اور انگ جیو جیڑا دجے دا برا کردہ ہے وہ دا برا اپنے گلے ویچ اپنے آپ آکے پہندہ ہے پر ماتما ویخدہ پہا انہیں صاحب بالکل برابر کردینا ہے اسی اے تان سور کڑ کے وخائصن بھی جی ہو جا کام کرو گے فال ملنا اجے ساڑی شہیدی ہوئی نہیں ہو جانی ہے پر شہیدی تو باہت تو اڑا راج کوئی نہیں رہنا تو اڑی سنتان کوئی نہیں رہ جانی یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے یہ تے جمین دے کوئی بندہ کرم کردہ ہے وہیں دے فال مل دے ہاں کرامات ہم رے میں نہیں ساڑے کول کرامات کوئی نہیں ایسی پہلے دن کیا سی جدن دلیوے چاہے اور آج بھی ایسی یہ گل کہنے ہیں بھی ساڑے ویچے کرامات کوئی نہیں ایسی طرح سی کرامات نہیں دکھون دے ہاں ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے بھی جڑی کرامات ہے تو کم کا ہی اوہ کمیں اسی تو انہوں دکھائیے جدو ساڑے کول ہے نہیں پھر کمیں دکھونا کریے کہن لگے بھی یہ گال سن کے نا وجیر اپنے ایک دوجہ وال ویکھن لگ پہ بیمار آج نے گالتیں سچی کیتی ہے پر سوالان دے جواب پورے نہیں ہوئے حالے تے اہوئی جواب ملیا بھی ماس ویچوں سور کیوں نکلے انہ نے سوال ایوی کتا سے بھی تسی چوٹ کیوں بولیا ہے ایوی سوال کتا بھی ساڑے کہن تے کرامات کیوں نہیں بکھائی ہے انہ سوالان دے جواب حالے باقی نے گروہ تیک بہدر پادشاہ ماراج انہ سوالان دے کی جواب دینگے یہاں پاکل دے دیوان ویچ سرون کرانگے سمیدی سماپتی پولان دی موافی لیکھا ہے کتا ہے نشوٹی ہے بخشنہار بخشل ہے